مریم نواز اور ان کے بارے میں کچھ حیرت انگیز حقائق کا جائزہ لیں گے پس منظر مریم نواز 28 اکتوبر 1913 کو لاہور پاکستان میں پیدا ہوئی وہ نواز شریف کی صاحبزادی ہیں جو تین بار پاکستان کے وزیر آزم رہ چکے ہیں مریم نواز کے دو بھائی حسن اور حسین ہے اور ان کی شادی پاکستانی سیاست دان محمد صفدر آوان سے ہوئی ہے سیاسی سرگرمی مریم نواز سیاست میں سرگرم عمل ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی رکن ہے اس نے اپنے والد کے لیے مہم چلائی ہے اور سوشل میڈیا پر اپنے سیاسی اقائد کے بارے میں آواز اٹھائی ہے دو ہزار اٹھارہ میں مریم نواز کو بدنوانی کے الزام میں سات سال قید کی سزا سنائی گئی تھی تاہم ایک سال قید کاٹنے کے بعد انہیں زمانت پر رہا کر دیا گیا تھا سوشل میڈیا کی موجودگی مریم نواز سوشل میڈیا پر کافی متحرک ہیں اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ان کی بڑی تعداد میں فالوورز ہیں وہ اکثر سیاست، موجودہ واقعات اور اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں اپنے خیالات اپنے پیروکاروں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں اس کی سوشل میڈیا پر موجودگی نے اسے بڑی تعداد میں پیروکار حاصل کرنے میں مدد کی ہے اور اسے پاکستان میں ایک مقبول شخصیت بنا دیا ہے حیرت انگیز حقائق مریم نواز پنجاب یونیورسٹی سے گریجویٹ ہیں جہاں سے انہوں نے انگریزی عدب میں ڈگری حاصل کی وہ ایک تربیت یافتہ کلاسیکل ڈانسر ہیں اور پاکستان میں کئی تقریبات میں پرفارم کر چکی ہیں مریم نواز ایک شوقین کاری ہیں اور سیاست اور تاریخ پر کتابیں پڑھنا پسند کرتی ہیں وہ ایک مخیر حضرات بھی ہیں اور پاکستان میں کئی خیراتی اداروں سے وابستہ ہے مریم نواز پاکستان کی ایک متحرک سیاسی شخصیت ہے جنہوں نے ملک کے سیاسی منظر نامے پر نمائی اثر ڈالا ہے وہ اپنی سیاسی سرگرمی، اس کی سوشل میڈیا موجودگی اور اس کے خیراتی کاموں کے لیے سراہا جاتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اپنے مریم نواز کی اس ویڈیو سے ان کے بارے میں کچھ حیرت انگیز حقائق جانے ہوں گے موسیقی